السلام علیکم سٹورنٹس کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہو کیسے گزرگی عصد کی چلیں آپ پڑھائی کی طرف واپس آتے ہیں اور آج ہم سٹیڈی کرنے والے ہیں فیس این پولائٹنس تھیوری بائی براؤن این لیوینسن جو کہ ڈسکورس انیلیسس کے اندر بہت زیادہ امپورنس رکھتی ہے جو پولائٹنس تھیوری ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ لنگویسٹکلی پولائٹنس ہم کہتے کسے ہیں بنیادی طور پر جیسا کہ اس کے نام سے ہی واضح ہے کہ پولائٹنس تھیوری لنگویج کو یوز کرتے ہوئے ہم پولائٹلی کیسے بہیو کرتے ہیں اور کیسے اپنی نیڈز کو پورا کرتے ہیں اسی سے ریلیٹر یہ تھیوری ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پولائٹنس ہوتی کیا ہے لنگویسٹک پولائٹنس can be defined as the ways in which language is employed in conversation to show consideration for the feelings and desires of one's speech partner to create and uphold interpersonal relationships دیکھیں جب ہم کسی سے بھی communicate کرتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ دوسرا ہمیں rude سمجھے یا دوسرا ہمیں سمجھے کہ یہ میری بات سمجھنا نہیں چاہ رہا تو یہاں پر لنگویسٹک پولائٹنس سے مراد وہ تمام طرح طریقے ہیں جو کہ لنگویج میں conversation کے دوران use کیا جاتے ہیں تاکہ ہم یہ دوسرے کو تاثر دے سکیں کہ ہم دوسرے کی feelings کو دوسرے کی needs کو consider کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو value دے رہے ہیں interpersonal relationship میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے personal relationship ہوتے ہیں اس میں یہ بہت اہمیت رکھتا ہے and to comply with the rules for what society or one's culture considers appropriate behavior اور ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ لنگویج کو ہم اس طرح سے use کریں کہ ہمیں appropriate سمجھا جائے اس culture کے حساب سے اس society کے حساب سے ہمیں inappropriate rude یا different نہ سمجھا جائے بلکہ ہمیں politely behave کرنے کا ہوتا ہے کہ ہم politely بات کریں اور ہم یہ show کروا سکیں کہ ہم دوسرے کی needs کو اور wants کو اور اس کی feelings کو اور emotions کو ہم consider کرتے ہیں consideration میں لاتے ہیں تو اسی simple factor کو ہم politeness کہتے ہیں کہ شائستگی سے ہم کتنی بات کرتے ہیں کتنا ہماری بات کرنے کا انداز شائستہ ہے اور وہ دوسرے کے لیے less threatening ہے less offensive ہے concept of face in linguistics اب face بھی جو ہے politeness سے ملتا جلتا ہی یہ concept ہے اور face سے مراد brown and levinson use the concept of face derived from government to explain politeness اب politeness کو ہی مزید explain کرنے کے لیے face کا concept آیا ہے بنیادی طور پہ گوفمن نے بہت پہلے جو ہے face کی تھیری دی تھی اور اسی کو انہوں نے جو ہے brown اور levinson نے extend کیا ہے to them politeness is universal resulting from people's face needs اب ہر انسان کی face needs ہوتی ہیں اور face wants ہوتی ہیں اور وہ politeness کو use کرتے ہوئے needs کو پورا کر رہا ہوتا ہے تو مزید ہم جب انہیں examples میں دیکھیں گے ہمیں زیادہ سمجھ میں آئے گا تو بنیادی طور پہ ہمارے پاس politeness جو ہے ایک bigger umbrella ہے اور face اس کے اندر ایک term ہے کہ ہماری face wants اور needs ہوتی ہیں اور ان face wants اور needs کو ہم fulfill کرتے ہیں اور politely politeness تھیری کو apply کرتے ہوئے ایسا ہم کر رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ face کی کون سی categories ہیں کون سی types ہیں تو positive face ہوتا ہے positive face is the desire to be liked appreciated or approved جو normally politeness کی تھیری ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پسند کیا جائے appreciate کیا جائے اور approve کیا جائے negative face is the desire not to be imposed upon اچھا اب یہاں پر negative face سے مراد اس کا مطلب bad face نہیں ہے بلکہ opposite of positive face ہے یعنی negative سے مراد کو negative face نہیں ہے بلکہ positive کا اولٹ آپ کہہ سکتے ہیں negative face is a desire not to be imposed upon intruded or otherwise put upon یعنی negative face یہ ہے کہ آپ اپنی freedom بھی چاہتے ہیں آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ پر کوئی چیز تھونپ دی جائے اور آپ اپنی freedom کو sacrifice نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے جبکہ positive face کے اندرہ بہت دفعہ اپنی freedom کو اور اپنی اپنی اپینین کو اور اپنی پسند نہ پسند کو آپ اسے پشت آ رہے ہوتے ہو award کر رہے ہوتے ہو neglect کر دیتے ہو تاکہ آپ کو approve کیا جائے پسند کیا جائے تو ایسی بہت سے situations ہوتی ہیں جس کے اندر ہم positive face کا مظاہرہ کرتے ہیں مثلا ہمیں اگر parents کو چیز کہتے ہیں ہمیں وہ پسند نہیں ہے لیکن still ہم وہ کام کر دیتے ہیں اگر کوئی teacher ہمیں چیز کہتے ہیں تو بھی ہم وہ کام کر دیتے ہیں because we desire to be liked, appreciated and approved by them negative face یہ کہ اگر ہمارا کوئی age fellow ہے یا cousin ہے یا کوئی friend ہے ہم request کرتا ہے لیکن ہم اس چیز کو خاطر میں نہیں لاتے ہم انکار بھی کر دیتے ہیں کہ میں نے نہیں یہ کرنا خود اٹھ کے آپ کر لو تو ہم وہاں پہ negative face کو بھی use کر رہے ہوتے ہیں یہ situation تو situation vary کرتا ہے ٹھیک ہے positive face کو مزید دیکھ لیتے ہیں positive face is the desire to be liked, appreciated and approved for example your friend asked for a right to the airport اب آپ کا ایک دوست ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ کیا مجھے آج ائرپورٹ پہ چھوڑ آئیں گے آپ you say yes because you don't want to lose your reputation as a reliable and nice person آپ positive face کا مظاہرہ کرتے ہیں چے جائے کہ آپ اس کو چھوڑ کے آنا نہیں چاہتے ہیں لیکن still آپ yes کہتے ہیں اور اس کو چھوڑ کے آتے ہیں because آپ اپنی reputation جو ایک reliable اور nice person کیوں سے خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ positive face show کرتے ہیں negative face کیا ہے is the need to be independent and free from any imposition یعنی آپ اپنی independence پہ اور اپنی جو ہے نا اپنی likeness اور ڈس likeness پہ جو ہے آپ sacrifice نہیں کر سکتے اور negative face کا مظاہرہ کر جاتے ہیں for example you are asked to drive your friend to the airport آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے دوست کو آپ کا دوست کہتا ہے کہ مجھے چھوڑا اور آپ کہتے ہیں you said no because you are busy or you don't feel like doing it without thinking of anything except your freedom from any imposition یعنی آپ کا جو دل میں آیا ہے آپ نے وہ کہہ دیا ہے یعنی positive face کا الٹ negative face ہے یعنی آپ نے انکار کر دیا کہ یار میں busy ہوں میں تمہیں چھوڑ کے نہیں آسکتا یا میں تھکا ہوں اور I don't feel like doing it تو اس سے مراد ہے آپ negative face کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ جو ہے اپنی independence پہ sacrifice نہیں کرنا چاہتے آپ اس چیز پہ sacrifice کر رہے ہیں کہ you are liked اور appreciated ہو سکتا ہے وہ آپ کو next time appreciate اس طرح سے نہ کرے validate اس طرح سے نہ کرے still آپ اپنے independence پہ sacrifice نہیں کرنا چاہتے اور یہ negative face کہلاتا ہے اب next کیا ہے politeness theory کو introduce کروا دیا جائے آپ کو تاکہ زیادہ سمجھ میں آ جائے تو it was formulated by Penelok Brown and Stephen Levinson in 1978 it's a very old theory it extended the idea of face given by goffsman 1967 work on face اب یہ negative face اور positive face کی basic جو notions ہیں یہ goffman 1967 میں ہی دے دی تھی اور یہ اسی کا extended version اسی face theory یا face کے idea کو use کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے politeness theory براؤن پینل اپ براؤن اور سٹیفن لیونسن نے دی ہے تو politeness theory کیا ہے gives choice in employing a particular politeness strategy depend upon the social circumstances in to whom are you speaking what is your social relationship with that person and what is the topic تو politeness series پوری idea کو cover کرتی ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں آپ کا اس کے ساتھ تعلق کیسا ہے اور کیا ٹاپک ہیں اور کس طرح سے politeness strategies کو use کیا جائے گا یہ politeness theory کے اندر study کرتے ہیں بکہ جب بھی ہم کسی بھی conversation میں کسی communication میں پڑھتے ہیں تو ہم اس کے اندر اپنی needs کا بھی خیار رکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہم politeness کو بھی imply کرنا چاہتے کہ ہماری کوئی بھی بات جو ہے impolite نہ لگے rude نہ لگے اور یہی جو ہے communication کے اندر ایک basic idea ہے جو politeness series discuss کرتی ہے کہ آپ نے اپنی needs کو بھی fulfill کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو منوانا ہے لیکن polite رہتے ہوئے تو politeness کو ہم دیٹیل میں study کر لیتے ہیں we can think of politeness in general terms as having to do with ideas like being tactful modest and nice to others ٹھیک ہے اب generally ہم یہ سمجھتے ہیں کہ politeness کا مطلب tactful ہے modest and nice to other کہ آپ بڑے اچھے ہیں اور دوسرا آپ کو پسند کریں in the study of linguistic politeness the most relevant concept is face اب face کا concept has and expects everyone else to recognize politeness can be defined as showing awareness and consideration of another person's face اب آپ دوسرے person کے face کو اس کی public self image کو کس طانہ سے deal کر رہے ہیں آیا آپ اس کے public self image کو ایمیج کو admire کر رہے ہیں وہ politeness کے اندر ہم مزید study کر لیتے ہیں اب face saving جب آپ کسی کا face save کرتے ہیں آپ دوسرے بندے کو threat نہیں دے رہے ہوتے اور face threatening act جیسا کے نام سے واضح ہے کہ threaten کر رہے ہوتے ہیں دوسرے بندے کو اب مزید ہم detail میں پڑھیں گے تو بہت easy concept کچھ بھی اس میں انوکھا نہیں ہے جو کہ میں جتنے بھی آپ جملے ہیں کہ مجھے یہ دے دو مجھے یہ کر دو اٹھو اور یہ کام کر دو اس میں آپ اپنا power کو exercise کر رہے ہوتے ہیں اور آپ دوسرے کو ایک طرح سے threat دے رہے ہوتے ہیں اپنی social power کا یہ جتنے بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ کر دو حکمیاں جتنے جملے ہیں یہ ایک ایک بن جاتا ہے اگر وہ دوسرا بندہ آپ سے چھوٹا نہیں ہے یا کانٹیکسٹ ہی ایسا ہے کہ اس کو threaten کرنے کی کو harm کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ فیس ایک کہلاتا ہے مثال کہ give me that paper you are more social power than the other person اچھا اب جتنے بھی indirect speech ایک سوٹے ہیں وہ جتنے بھی اس طرح سے question could you please pass me that paper remove the assumption of social power or you are only asking if possible this makes your request less threatening to the other person's face اب یہاں پہ آپ face saving act کر رہے ہیں یعنی کہ آپ threat کو کم سے کم جب کرتے ہیں تو face saving act یعنی دوسرے کے face کو بچا رہے ہیں جیسے کے face کو threaten کرنا دوسرے کے public person کی public self image کو threaten کرنا یا بچانا یہ اس سے simple سی مراد ہے اور کچھ بھی اس میں rocket science نہیں ہے جو بچوں کو اکثر یہ سمجھ میں نہیں آتا فیس saving کیا ہے کہ دوسرے کے face کو بچانا face threatening کیا ہے کہ دوسرے کے face کو threaten کرنا اپنی power کی دون جمانا اپنی power دکھانے کی کوشش کرنا دوسرے کو threat کرنا اور face saving میں کیا ہے کہ آپ جملہ اس طرح سے ادا کرتے ہیں جو questioning کہلاتے ہیں اور جس میں threat کو کم سے کم کر دیا جائے وہ face saving ایک کہلاتا ہے مثال کے طور پر could you please reduce the sound of music اب آپ دوسرے انسان کو اس نے music تیز چلایا ہوا ہے اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ music کم کرو لیکن face saving act لگاتے ہو اس tactic کو use کرتے ہو threat کو کم سے کم کر دیتے ہو no doubt آپ پسند نہیں کر رہے sound زیادہ ہو still آپ اس کو less threatening بنا رہے ہو can you please stop driving too fast یہ بھی آپ face saving act کر رہے ہو can you pass me the salt would you mind stepping aside have got a purchase to make kindly stop acting like a child reduction of possible threat or power showcasing by the using kindly and please تو یہ face saving acts کے examples ہیں یعنی simply جتنے ہی بھی آپ politeness کو exercise کرنے کی کوشش کر رہے اور دوسرے کے face کو save کر رہے اس کی image کو save رہے face threatening acts کیا ہے do and face threatening act badly with low politeness close your mouth when you eat your swine do and face threatening act with positive politeness you have such a beautiful teeth i just wish i didn't see them when you eat do an fta with negative politeness i know you are very hungry and that steak is a big tough but i would appreciate it if you would chew with your mouth closed do an fta indirectly or off record i wonder how far a person can stretch yet remain close when eating in indirect manner میں آپ نے کوئی threat کر دی گئے یعنی یہ different categories different types ہیں جن کے طرح آپ face ریڈنگ ایکس کو perform کرتے ہو اب last but not the least ہمارے پاس off record politeness آ جاتا ہے off record politeness is a politeness strategy that relies upon implication جس میں آپ indirectly کوئی بات کہنا چاہتے ہو اور speaker کا intended meaning ہو سکتا ہے listener کو سمجھ میں آئے ہو سکتا ہے properly سمجھ میں نہ آئے لیکن وہ context پر بیس ہوتا ہے a what do you think about these pants وہ shopping کرنے کے ہوئے اور b کہتا i think you have a lot i think you have a lot of very nice clothes especially pants تو وہ suggestion دے رہا ہے کہ تمہیں لینے کی ضرورت نہیں ہے تو off the record وہ politeness implication کے through دینے کی کوشش کر رہا ہے do you think we should وقت کی بڑی پبند ہے i think i would like to watch the football game b کہتا yes a little violent aggression is a good way to spend a monday night تو وہ ایک suggestion دے رہا ہے in each of these scenario speaker b is offering a suggestion to speaker a تو یہ بالکل indirect type ہے اور یہ context پر بیس ہوتی ہے ہو سکتا پڑھ لیا positive negative face کو پڑھ لیا ٹھیک ہے negative positive politeness کو ہم نے دیکھ لیا کس طرح سے fta میں use کیا گیا یعنی face threatening act کے اندر use کیا گیا تو overall یہی اس کے اندر جو ہے نا politeness تیاری کے اندر concepts تھے تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے keep watching my ویڈیو اور آپ کے مند میں کوئی بھی سوال ہو مجھ سے پوچھ